ولی کے پہچاننے کے لیے کرامت شرط نہیں ہے کرامت ایک ذریعہ ہے ضروری نہیں ہے کتنے اولیاء ہیں جن کی کرامات ہمارے تک نہیں پہنچی لیکن وہ اللہ کے ولی ہیں سب سے بڑے ولی اس امت کے صحابہ تھے ان میں سے کتنے کی کرامات ہمارے پاس پہنچی ہیں لیکن ہم انہیں اللہ کا ولی مانتے ہیں تو یہ کوئی شرط نہیں ہے شرط ایمان اور تقوی ہے اور باقی حدیث میں مختلف ان کی علامتیں بتائی گئی ہیں ایمان اور تقوی سے متصف بندگان خدا کی ایک علامت یہ ہے جب تم ان کی صحبت میں بیٹھو تمہیں خدا یاد آ جائے اللہ کی یاد آنے لگے تو کرامت میارے ولایت نہیں ہے اور شرط ولایت بھی نہیں ہے تھوک کے حساب سے مارکیٹ میں بہت سارے لوگوں کی جالی کرامات موجود ہیں تو اولیاء کے لیے ہم عقیدت اور محبت کے جذبات رکھتے ہیں تو پھر مارکیٹ میں دو نمبر بھی اس کا آئے گا اور ہمیں پتہ ہے غزائی اجناس سے لے کر کے عدویات تک اور دیگر ضروریات زندگی تک کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے تو ہمیں اس میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے نہ یہ کہ ہم چند بدتینت لوگوں کی وجہ سے حقیقت کا انکار کر دیں تو آج بھی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی چھوڑو ہم نہیں مانتے کرامتوں شرامتوں کو اس طرح کے لفظ بولتے ہیں جبکہ کرامت کا من حیصل کرامت انکار کفر ہے اگر کوئی کہے میں کرامت کو ہی نہیں مانتا تو یہ کفر ہے وہ کرامتیں جن کا بیان قرآن مجید میں موجود ہے جس طرح آصب بن برخیہ کا تخت بلکیس لانا حضرت مریم صلی اللہ علیہہ کے حجرے میں بے موسم پھلوں کا آنا اصحاب قحف کا تین سو سے زائد سال کا عرصہ سوئے رہنا کھائے پیے بغیر اور رب ان کی کروٹیں بھی بدلتا رہا یہ قرآن میں مذکور ہے تو اس کا انکار بھی کفر ہے قرآن کا انکار لازم آتا ہے اگر کسی کرامت کا بیان حدیث متواتر میں ہو تو اس کا انکار بھی کفر ہے لیکن ایسی کوئی کرامت نہیں جس کا ذکر حدیث متواتر میں ہو البتہ احادیث مشہورہ اور احادیث احاد میں کرامات کا بیان موجود ہے تو ان کا انکار بھی گمرا ہی ہے جس طرح وہ تین لوگ جو غار میں پھس گئے تھے انہوں نے پھر دعائیں کی اور پتھر ہٹا جرائج کا واقعہ موجود ہے صحابہ کی کرامات موجود ہیں حضرت عمر کے رکے سے دریائے نیل کا چلنا اس طرح جو مسلمہ بھزرگ ہے ان کی کرامات کا انکار کرنا محرومی ہے لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ کرامت اللہ کی طرف سے بندے کو دی جانے والی ایک عزت ہے لیکن ولی کی زندگی کا مقصود رضائے الہی کی طلب ہے کرامتوں کی طلب نہیں لیکن عمومی طور پہ ہمارے سٹیجوں کی اوپر اولیاء کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے بس آپ سننے کے لئے بیٹھے ہیں اور خطیب صاحب نے کان پہ ہاتھ دھرا اور دو چر کرامتیں سنائیں اور چلے گئے میار بتایا ہی نا جس کے نتیجے کے اندر بہت سارے عوام اس سے غافل ہوتے ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ اس بات کا التزام کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے پوری تصویر رکھیں چونکہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ لوگ کتنی محنت کر کے کہاں کہاں سے چل کے آتے ہیں پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہم جہاں گئے ہیں ہمارے سامنے جو لوگ آکے بیٹھتے ہیں زیادہ تر طبقہ باشور لوگوں کا ہوتا ہے تو پھر ہماری ذمہ داری ہیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان کے سامنے وہ بات کریں جو بات کرنی چاہیے اس ممبر سے آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی جو عوام کی ڈیمانڈ ہوگی وہ چیز ملے گی جو عوام کی حقیقی ضرورت ہوگی اس پر میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس پر آپ کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنے چاہیے اور نہ یہ کہ کچھ دو نمبر لوگوں کے رد عمل میں ہم حقیقت کا انکار کرتے ہیں جس طرح موت ازلہ کر رہے ہیں اور ایک طبقہ وہ ہے جو رتب و یابس کو قبول کر رہا ہے اور آپ نے ایسے شخص ایسے لوگ کہ جو اچھے انسان بھی نہیں ہیں لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو ولی مان رہے ہیں اور ان سے اپنی حاجتیں طلب کر رہے ہیں ان کو حادی مان رہے ہیں وہ شخص جو خود آشنا بھی نہیں ہے وہ تمہیں منزل آشنا کیسے کرے گا میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو فہم دین ہی میسر نہیں ہے یہ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو مودراز ہیں اور بلکل ننگ دھڑنگے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا جو بظاہر حلیے میں بھی ہیں ان کا فہم دین ہی ناکس ہے کتنے ایسے علماء کو جانتا ہوں ان کی توحید کا تصور ناکس ہے تو یہ بدبختی ہوتی ہے اب وہ کیا کسی کی رہنمائی کریں گے جو خود ڈوب رہا ہے وہ کسی کا ہاتھ کیسے پکڑے گا لیکن عوام ظاہر ہے ان کے گرد آئے اور ان کا کاروبار چمک رہا ہے اور کرامتیں ہیں کہ تھوک کے حساب سے بنتی ہیں اور پھر اس کی مارکیٹنگ کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور پھر اسی بنیاد پر ہی جو ہے وہ ان کا سارا سلسلہ چلتا ہے اللہ کے ولی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری کرامات ظاہر ہوں اور لوگ ہماری طرف لپکیں ہماری کرامت کی وجہ سے یہ نہیں ہے جس طرح عورتیں ایام میں مخصوصہ کو چھپاتی ہیں اللہ کے ولی بھی چھپاتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہم اس حوالے سے پہچانے جائیں باقی دوریں موجود کے اندر کسی صالح متقی شخص کی کوئی ایسی بات سامنے آئے تو شریعت کے میزان پر پرکھا جائے اگر وہ شریعت سے متصادم نہیں ہے تو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کسی کی سمجھ میں نہیں بھی آتا تو فرق نہیں پڑتا لیکن کسی ولی سے کوئی دشمنی نہ رکھے جو کسی ولی سے دشمنی رکھے تو اللہ فرماتا اس کا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے تو وہ پھر شخص محروم کر دیا جاتا ہے